آئیے ناظرین جانتے ہیں آج کی کچھ تعدہ خبریں اے پی آر ٹی سی باز اسٹانڈ میں خاتون پانچ ماہ کے نوزائیدہ کو چھوڑ کر چلی گئی آر ٹی سی باز اسٹانڈ میں ایک خاتون پانچ ماہ کے نوزائیدہ کو چھوڑ کر چلے گئی یہ واقعہ اندرہ پردیش کے سیتہ سائے زلہ کے قدری میں پیش آیا تفصیلات کے مطابعے خاتون بچے کے ساتھ باز اسٹانڈ پہنچی جہاں وہ کچھ دیر تک گھمتی رہی بعد ازاں اس نے نامولود کو کسی بہانے سے ایک تعلیبہ کے حوالے کیا اور چلی گئی ہندو اتحاں تفسرہ موہن بھاگوت پر اسود دی نویسی کی شدید تنقید اے آئی ایم آئی کے صدر اسود دی نویسی نے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کو ان کے تفسرے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جس میں موہن بھاگوت نے ہندو سماج کو اندرونی اختلافات ختم کرتے ہوئے اپنی سلامتی کے لئے متحد ہونے کا مشورہ دیا تھا اے پی میں مزید تین توفان محکم موسمیات کا انتبا محکم موسمیات نے بتایا کہ اندر پردیش میں تین توفان بننے کا امکان ہے ماہینی نے موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ایک توفان عرب اور دو توفان خلید بنگال میں بننے کا امکان ہے امتیاز جلیل کا احتجاد مہاراشتہ میں مسلمانوں کے لئے سیاسی سرگرمی کے نئے دور کی شروعات ہوئے سی مہاراشتہ میں مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما امتیاز جلیل نے آج ایک اہم بیان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا اسرائیلی فضائی حملے میں گیارہ لبنانی فوض سترہ زخمی لبنانی سرکاری اور فوجی ذرائع نے پیر کے روز بتایا کہ اتوار کی رات اسرائیلی حملے میں گیارہ لبنانی فوض اور سترہ زخمی ہو گئے ہیں پاکستان کراچی رپورٹ کے قریب دھماکے میں چھے افراد زخمی ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ دھماکے ہوای اڈے کی طرف جانے والے ایک چوراہے کے قریب ہوا انہوں نے مزید کہا کہ دھماکے کی کوئی نوعیت ابھی تک پتا نہیں چل سکا دھونی ہندوستان کے سب سے کامیاب کپتان گیل ویسٹینڈیس کے سابقہ اسٹار کرکیٹر کرس گیل نے مہندر سندھونی کو ہندوستان کا سب سے کامیاب کپتان قرار دیا انہوں نے کہا ہے کہ روح شرما اور ویرات کولی نے بھی بطور کپتان اپنی ذمہ داریاں بخوبی نباہی ہیں پاکستانی ٹیم کبھی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے میکسویل آسٹالیا کرکیٹ ٹیم کے آر راؤنڈر گلین نیکسویل نے کہا کہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کبھی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے چیف منشٹر کی وارننگ کے بعد بی آریس کی شوشل میڈیا قائدین کی تشویش میں اضافہ چیف منشٹر ریونت رڈی نے کہا کہ بی آریس کا مقصد شوشل میڈیا کے ذریعے اختیدار میں آنا ہے اور انہوں نے قبردار کیا تھا کہ اس کے بجائے وہ جیل میں جا سکتے ہیں ریاستی وزیر سنیواز رڈی نے کہا کہ چیف منشٹر ریونت رڈی نو دسمبر کو ناغر جناس ساگر اسمبلی حلقے میں ایک عوامی تقریب میں ہزاروں اکڑ سرکاری اور زی غریبوں میں تقسیم کریں گے سکندر آباد تک گوہ نئی ٹرین کو کشن رڈی نے جھنڈی دکھائے سکندر آباد سے گوہ جانے والے سیاہوں کے لیے ایک نئی ٹرین دستیاب کروائی گئی ہے مرکزی وزیر کشن رڈی نے سکندر آباد ریلو اے سٹیشن رڈی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ناظرین یہ تھے آج کی کچھ تازہ قبریں اس طرح کے نیوز وغیرہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں